لمبی عدالتی کاروائی کے بعد بالاخر گیارہ سال بعد کنڈا کے ڈی ایس پی زیاو الحق قتل کیس میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے دس ملزمین کو قصور وار قرار دیا ہے مگر ابھی سزا کا اعلان نہیں کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ کنڈا کے میلے راجہ بھئیہ اور ان کے قریبی ساتھی گلشن یادو کو بھی اس معاملے میں ملزم بنایا گیا تھا لیکن دونوں کو سی بی آئی کی جانچ میں پہلے ہی سے کلین چٹ مل چکی ہے اتر پردیش کے پرتاب گھر زلے میں دو مانچ دوہزار تیرہ کو ڈی ایس پی زیاو الحق کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا قتل کی سادر شرچنے کا آروپ رگراج پرتاب سنگھ اور فراجہ بھئیہ پر لگایا گیا تھا دراصل ڈی ایس پی کے عہدے پرتینات زیاو الحق بلی پور گاؤں کے پردھان ننھے یادو کے قتل کی اطلاع پا کر ان کے گھر گئے تھے اس دورام موب نے ان پر حملہ کر دیا تھا آروپیوں نے گولی مارنے سے پہلے ڈی ایس پی کو لاتھیوں سے مارا اور اس کے بعد انہیں گولی مار دی تھی لکھنو میں جمعہ کو سی بی آئی کی اسپیشل کوٹ نے پھول چند یادو پاون یادو منجیت یادو گھنشیام سروج رام لکھنگوتم چھوٹے لال یادو رام آسرے منہ پٹل شیوم پاسی اور جگت بہادر عرف بلی پال کو قتل میں ملوث پائے جانے پر مجرم قرار دیا گیا ہے جبکہ جانچ کی بنیاد پر راجہ بھائیہ اور گولشن یادو کو پہلے ہی سے کلین چیٹ دی جا چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ بلی پور گاؤں کے ننھے پردھان کی ہتیا اس وقت کی گئی تھی جب وہ ایک ویوادت زمین کے سامنے بنی ایک جھوپڑی میں مزدوروں سے بات چیت کر رہے تھے ننھے پردھان کے ہتیا کے بعد ان کے سمرتھکوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور کتھی طور پر گاؤں کے کمتا پال کے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی اسی دوران کنڈا پولس تھانہ انچاز سرویش مصرہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے تھے لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ ننھے یادو کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر پائے تھے اس دوران ہنگامے کے بیچ فائرنگ میں ننھے یادو کے بھائی سریش یادو کی بھی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی اس کے بعد کنڈا کے سیو زیاو الحق موقع وارداد پر پہنچے تھے ہمت دکھاتے ہوئے وہ دوسرے راستے سے پردھان کے گھر کی طرف گئے اور انہیں وہیں پر قتل کر دیا گیا تھا بھیڑ کے حملہ آور ہوتے ہی باقی پولس اہلکار وہاں سے فرار ہو گئے تھے سی بی آئی نے اس معاملے میں اپریل دوہزاد تیرہ میں گاؤں کے پردھان کے بیٹے پاون یادو بابلو یادو فول چند یادو اور منجیت یادو کو گرفتار کیا تھا سی بی آئی نے تدکالین ایس او منوش شکلہ کنڈا کے اس وقت کے کتواز سریش مشرا اور زیاو الحق کے اس وقت کے گنر رہے عمران ایس ایس آئی وینے زنگ سمیت آدھر درجن لوگوں کے خلاف پوچھ گچھ کی تھی اور ان کے بیانات بھی درج کیے تھے بلی پور گاؤں میں ہوئے تہرے قتل کیس میں کل چار افائیہ درج کی گئے تھیں سب سے انت میں زیاو الحق کی بیوی پروین آزاد نے افائیہ درج کرائی تھی اس میں پانچ ملزمین گلشن یادو، حریوم شریباستو، روحی سنگھ عرف سنجے گڑو اور رگراج پرتاب سنگھ عرف راجہ بھئیہ کے نام شامل تھے آپ کو بتا دیں کہ جس سمیں یہ ہتیاکان ہوا تھا اس سمیں اخلے شادو کے اتر پردیش میں سرکار تھی اور اس سرکار دورہ زیاو الحق قتل معاملے میں سی بی آئی کو جانچ سوپی گئی ہے اب جبکہ سی بی آئی کی اسپیشل کوٹ نے گیارہ سال بعد دس آروپیوں کو قصوروار پایا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ انہیں کس طرح کے سزا سنائی جاتی ہے اور پھر یہ آگے کا راستہ کیا اختیار کرتے ہیں